لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایران کی اتنی عظیم و شان سلطنت اور ان کا ایک عجیب و غریب سا مذہبی عقیدہ کہ آتش کی پرستش کرتے ہیں آگ کی پرستش کرتے ہیں اس کی کیا ہسٹری ہے سر پرسی نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آف پرسیا اس کے پیج نمبر ہنڈرڈ انڈ ٹین پر وہ اس کی کچھ وضاحت لکھتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں پہلے یہ بتا دوں کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ یہاں پر آریان آریاؤں کے لوگ آ چکے تھے اور وہ قدیم مذہب تھا اور اس قدم قدیم مذہب کی جو بنیاد تھی وہ ایسی چیزیں تھیں اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ نیچر کی عبادت کرتے تھے اناثرِ طبعی جس کو کہتے ہیں اسی طرح وہ فلکیات یعنی کہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے اجسامِ فلکی کی اور پھر قدرتی طاقتوں کی یہ نیچرل پاورز جو ہوتی ہیں ان کی پرستش بھی کرتے تھے جیسا کہ سمندری قوت ہو گئی اور ہواوں کی قوتیں ہو گئی تو ان کی بھی پرستش کرتے تھے اور لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ نئے خدا بھی شامل کرتے رہتے تھے لیکن جب زرتشت کی دعوت ہوئی تو انہوں نے تمام دیگر خداوں کی پرستش کو ترک کر دیا اور خداِ علیم و حکیم کی عبادت شروع کر دی جو ان کی کتابوں میں آہو رامزدہ کی نام سے ہے لیکن زرتشت کی وفات کے بعد اس کے پیروکار زیادہ دیر تک توحیدِ خالص کی عقیدے پر ثابت قدم نہ رہ سکے سرپڑسی اس کی وجہ یوں لکھتے ہیں کہ زرتشتی یعنی کہ یہ آتش پدست لوگ جب ترکِ وطن کر کے بحیرہِ قضوین کے مغرب میں پہنچے تو یہاں کی آبادی کو آگ کی بہت تقریم و تعظیم کرتے ہوئے پایا ہے کیونکہ یہاں آگ زمین سے شولوں کی صورت میں نکل رہی تھی اگرچہ اردگرد کا کوہستانی علاقہ برف کی چادر سے دھکا ہوا تھا آگ کے شولوں کا یوں بلند ہونا بڑا دل فریب منظر پیش کرتا تھا بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل سمجھتے لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور اس طرح زرتشتیوں کو آگ کا پجاری کہا جانے لگا آج بھی آگ کے تقدس کا قدیم تصور باقی ہے کیونکہ ایرانی پارسی آج بھی نمومبتی کو بجاتے ہیں اور نجلتی ہوئی لکڑی کو سگریٹ نوشی ان کے ہاں قطعا ممنوع ہے موسیقی